نمشکار میٹرو آج میں آپ لوگوں کے لیے سر وولٹر سکوٹ کے فیمس نوول ایوان ہو کی سمری ہنڈی میں لے کر آئے ہوں لیٹر سارٹ ایوان ہو بھائی سر وولٹر سکوٹ ایوان ہو کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کی بیک گراؤنڈ اس کے مین کریکٹرز کا پتہ ہو تو میں آپ کو بتا دوں ایوان ہو ایک ہسٹوریکل نوول ہے یہ ٹویلت سینچری کے انگلینڈ کی سٹوری ہے اس سمیں وہاں پر دو گروپ بہت ہی پاور فول تھے ایک تھے سیکسنس اور ایک تھے نورمن یہ دونوں گروپ ایک دوسرے کی باشا کو بھی نہیں بولتے تھے اور آپس میں لڑتے رہتے تھے اس سمیں انگلینڈ پر نورمن راج کر رہے تھے اور ان کے راجہ تھے کنگ ریچرڈ ڈی لوین ہارٹ یہ ایک ریل کریکٹر ہے جو کی پروشیڈ دھرمیو سے واپس آتے سمیں انہیں بندی بنا لیا گیا اور انہیں آسٹریہ میں جیل میں ڈال دیا گیا جب ریچرڈ واپس نہیں آئے تو ان کی جگہ پہ ان کے بھائی پرنس جون راجہ بنے اور پرنس جون نے نورمنز کو یہ الاؤ کر دیا کہ آپ سیکسن کی جمین چھین لے اور انہیں صرف میں کنورٹ کر دے صرف مطلب جنہیں ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے کسانوں میں کنورٹ کر دیں سیڈرک آف روزر ووڈ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیکسن لوڈ تھے جنہیں جون کے ایکشن سے بڑا گصہ آیا ایکچولی یہ کیونکہ یہ ایک سیکسن تھے اس لیے ان کو کنگ ریچرڈ سے بھی نفرت تھی اور انہوں نے اپنے بیٹے ایوان ہو کو کنگ ریچرڈ کی طرف سے لڑنے کی کارن اپنے گھر سے نکال دیا ایوان ہو ہمارے ہیرو ہیں یہ کنگ ریچرڈ کی طرف سے لڑنے گئے تھے اور یہ واپس انگلینڈ میں ایج اے ریلیجیس پلگرم بن کر آتے ہیں بلیک نائٹ بلیک نائٹ نے ایوان بلیک نائٹ واسطہ میں تو کنگ ریچرڈ ہی ہیں انہوں نے ایوان ہو کی ہیلپ اپنے دشمنوں کو ہرانے میں اور ٹورنمنٹ جیتنے میں کی تھی یہاں پہ کچھ ٹورنمنٹ ہوں گے برائن ڈی بوئس گلبرٹ یہ بھی ایک ٹیمپلر ہے اور ایوان ہو کے بہت بڑے دشمن ہیں رووینہ کیڈری کے گھر سے ہیں اور یہ ایوان ہو کی لور ہیں ٹرکل سٹون یہ ایک کلے کا نام ہے فرنٹ ڈی بوئس کے کلے ہیں ٹرکل سٹون کا نام ہے ڈی بریسی یہ بھی جون کے ایک دشمن ہیں ریبیکہ ریبیکہ ایک یہودی ہیں جو کی روینہ اور سیڈری کے ساتھ انہیں بندی بنا لیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ اور ایمپورٹنٹ کریکٹر میں ہیں ایک کچھ ایمپورٹنٹ ٹائم لائنز بھی ہیں جیسے 1194 جب کنگ ریچرڈ دی لائن ہارٹ جو ہیں وہ میڈل اس سے کروسیڈ سے واپس آئے تھے وہ کروسیڈ جو تھی وہ تھی تھرڈ کروسیڈ تیسرا دھرمیورتہ جس میں کنگ ریچرڈ دی لائن ہارٹ واپس آئے تھے اس کے علاوہ اس میں کچھ ایڈوینچر ہیں فرسٹ ایڈوینچر ہے جو ایوان ہو واپس آتا ہے سیکنڈ ایڈوینچر ہے جب سیڈرک پارٹی کو کڈنیپ کیا جاتا ہے اور تھرڈ ایڈوینچر ہے ریبیکہ کا ٹرائل بائی کومبیٹ ٹرائل بائی کومبیٹ کا مطلب ہوتا ہے آلٹر نیٹیو ٹو ججمنٹ لیٹر سٹارٹ کیا کیا ہوتا ہے دیکھتے ہم تو یہ ہمارے سامنے ایوان ہو کا کریکٹر میپ ہے یہ جو سٹوری ہے یہ نورمن کونکویسٹ کی چار جنریشن کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے ون تھاؤزنڈ نائنٹی نائن میں نورمن کونکویسٹ ہوئی تھی اس سے یہ چار جنریشن بعد یہ شروع سٹارٹ ہوتی ہے اس سمیں انگلینڈ میں دو ہی جاتیاں رہ رہی تھی سیکسنس اور نورمن اور دونوں کے بیچ میں بہت جبردست ٹینشن چل رہی تھی یہ دونوں ایک دوسرے کی باشا بھی نہیں بولتے تھے اور لڑتے رہتے تھے تبھی نورمن راجہ جو کنگ ریچرڈ ہیں وہ ایک دھرم یود کروسیڈ میں لڑنے گئے اور وہاں انہیں آتے سمیں بندی بنا لیا گیا اور آسٹریا میں جیل میں ڈال دیا گیا ان کے ایپسنس میں ان کے برادر جن کا نام ہے پرنس جون وہ راجہ بنے اور انہوں نے اپنے آپ کو پاور فل بنانے کے لیے نورمن نوبلز کو یہ پاور دے دی کہ آپ سیکسنس کے ان کی جمین چھین لیجئے اور انہیں صرف کسانوں میں کنورٹ کر دیجئے اس سے سیکسنس کو بڑا گسہ آیا خاص کر کے سیڈرک آف روڈر وڈ کو جو کی ایک بہتی انپورٹنٹ لوڈ تھے یہ ایک سیکسن تھے انہیں نورمن سے نفرت تھی اسی لیے ان کا جو بیٹا تھا جس کا نام ہے ویل فریڈ آف ایوان ہو انہوں جسے ہم ایوان ہو کہیں گے انہوں نے ایوان ہو کو بھی اپنے گھر سے نکال دیا کیونکہ ایوان ہو نے کنگ ریچرڈ کو سپورٹ کیا تھا اب کہانی میں آگے جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایوان ہو واپس انگلینڈ آ گیا ہے اس کے پاپا کو یہ بات نہیں پتا ہے ایوان ہو ایک دھرم یاتری ریلیجیس پلگریم بن کے واپس آ جاتا ہے ایوان ایوان ہو کو روینہ سے پیار ہے جو کی سیڈرک آف رو درور اس کے پاپا کی ایک وارڈ ہے روینہ کو سیڈرک کی یہ منشاہ ہے کہ وہ روینہ کو ایک ایتھلسٹن نام کے پرسن سے شادی کر دے کیونکہ وہ ایک پرانے سیکسن راجہ کے بن سے ہے جس سے کی سیکسن کی رویل لائن دوبارہ شروع ہو جائے ایوان ہو کو جب پتا چلتا ہے کہ اس کے پاپا روینہ کی شادی کسی اور سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ واپس آ کر ٹورنمنٹ میں بھاگ لیتا ہے اس ٹورنمنٹ میں بلیک نائٹ نام سے ایک وحسے میں نائٹ آتا ہے جو ایوان ہو کی ہیلپ کرتا ہے ایوان ہو اس کی ہیلپ سے جو ان کا سب سے بڑا دشمن ہے جس کا نام ہے برائن ڈی بوئیس گلبرٹ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے ایوان ہو کا اس کو ہرا دیتا ہے ٹورنمنٹ تو جیت جاتا ہے لیکن بری طرح سے گھائل ہو جاتا ہے اور جب وہ روینہ پر اپنا دکار جمانی کوشش کرتا ہے اور بیڑ کو اپنی بات بتاتا ہے کہ میں ایوان ہو کون ہوں وہ بیوش ہو کے گر جاتا ہے تب ہی شیطان جو پرنس جون ہیں ان کو یہ ایک افوان ملتی ہے کہ ریچرڈ جو کنگ ریچرڈ ہیں جنہیں انہوں نے آسٹریہ میں بندی بنا رکھا ہے وہ اپنے جیل سے بھاگ گئے ہیں جیل سے بھاگ جانے کے بعد پرنس جون اپنے ساتھی فیڈزرز برائن ڈی بوئیس گلبرٹ فرانٹی ڈی بیوف اور ڈی بیرسی یہ چاروں ان کے جو دشمن ہیں ان چاروں دشمنوں کے ساتھ مل کر سادش رکھتا ہے کہ کس طرح ریچرڈ کو پاور سے آنے سے روکا جائے اس کا یہ پلان ہوتا ہے کہ میں روینہ کی شادی ڈی بیرسی سے کروا دوں جب روینہ کی شادی ڈی بیرسی سے ہو جائے گی تب یہ ہوگا کہ سیکسن اور نورمن دونوں کی پاور ایک ہو جائے گی اور اس طرح وہ کنگ ریچرڈ کو ہرا دیں گے اب ڈی بیرسی کو پتا نہیں ہے کہ پرنس جون کی سکین کیا ہے وہ کیا کرتا ہے ٹورنمنٹ میں سیڈریک آف روڈر وڈ اور روینہ کے ساتھ میں ریبیکہ بھی آئی ہوئی تھی ریبیکہ اپنے پاپا کے ساتھ آئی تھی یہ ایک یہودی لڑکی ہے وہ ان سب کو کڈنیپ کر لیتا ہے اور کڈنیپ کر کے انہیں فرنٹ ڈی بوف کے قلعے میں فرنٹ ڈی بوف کے قلعے میں ان کو رکھ دیتا ہے وہاں کا پلان یہ ہوتا ہے کہ میں ان سے شادی کر لوں گا اب یہاں ڈی بریسی روینہ کو کنونس کرتا ہے کہ مجھ سے شادی کر لو اور وہ ریبیکہ کو بھی سیڈیوز کرنے کی کوشش کرتا ہے ریبیکہ بھی ایوان ہو سے پیار کرتی ہے دونوں کے بیچ میں فائٹ ہوتی ہے اور اس فائٹ کے اندر ایک مشہور جس کا نام ہے روبین ہوڈ یہ ایک مشہور آوٹلا ہے انہیں دیش سے بھار نکالا ہوا روبین ہوڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ کرتا ہے اس حملے میں اس کے ساتھ بلیک نائٹ بھی ہوتا ہے یہ سب لوگ ایوان ہو کو ٹورنمنٹ جیتنے میں ہیلپ کرتے ہیں ڈی بریسی ڈی بوئیس اور فرنٹ ڈی بوف یہ سارے ہار جاتے ہیں اور سارے پریزنر آجاد ہو جاتے ہیں پر کسی طرح سے ڈی بوئیس ریبیکہ کو کڈنیپ کر لیتا ہے اور اسے ٹیمپل سٹو لے کے جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے ایوان بھی وہیں جاتا ہے جب وہ ٹیمپل سٹو جاتے ہیں تب سب لوگ اس پر بہت نراج ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک یہودی کو اپنے ان خویتر قلعے میں لے کر آ گیا ان نائٹس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ریبیکہ واسطہ میں ایک یہودی جادو گرنی ہے جو کی جس نے کی بوئیس گلبرٹ پر جادو کر دیا جس کے قارن ہی وہ اسے قلعے میں لے کر آیا ہے اس لیے ریبیکہ کو ایک چوئیس دی جاتی ہے ڈی بوئیس جو اسے صلاح دیتا ہے کہ مجھے ایک ٹرائل بائی کومبیٹ کروایا جائے اب ٹرائل بائی کومبیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو جیت گیا لڑکی اس کی اگر آپ جیت گئے تو لڑکی آپ کی اب ڈی بوئیس کو ٹیمپلر کی طرف سے فائٹ کرنے کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ جیت گیا تو ریبیکہ مر جائے گی اور اگر وہ ہار گیا تو اسے خود کو مارنا پڑے گا اب ریبیکہ کا قسمت کسی ہیرو کے ہاتھ میں ہے جو اسے بچائے پر کوئی نہیں آتا اور ریبیکہ کو لگتا ہے کہ مجھے تو ایک چڑیل بنا کر یہ جلا دیں گے تب ہی لاسٹ میں ایوان ہو آتا ہے ڈی بوئیس اور ایوان ہو آپس میں لڑتے ہیں لڑتے ہیں اور اسی سمیں ڈی بوئیس مر جاتا ہے ایوان ہو کو بڑی آرام سے جیت ملتی ہے اور ریبیکہ اجاد ہو جاتی ہے سبھی بلیک نائٹ فٹ جرز کو بھی ایک لڑائی میں ہرا دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ میں کنگ ریچرڈ ہوں انگلینڈ واپس آ گیا ہوں اب کنگ ریچرڈ واپس راجہ بنتے ہیں اپنے بھائی کو فٹ جرز ڈی بریسی فرنٹ ڈی بوئیس ان سب کو ان سب کو وہ جیل بیز دیتے ہیں اور برائن ڈی بوئیس گلبرٹ کو وہ ماف کر دیتے ہیں اور ایوان ہو اور روینہ کی شادی کروا دیتے ہیں اب ریبیکہ جو ہے وہ روینہ کے پاس جاتی ہے اور اسے تھلپ کرتی ہے تھینکس کہتی ہے کہ تم نے میری جان بتائی اور اپنے فادر ازاق کے ساتھ گرینڈا چلی جاتی ہے نورمنز اور سیکسن کے بیچ میں شانتی ہو جاتی ہے اور ایوان ہو کنگ ریچرڈ کی بہت سمیت تک سیوا کرتا ہے اور اس طرح یہ جو ایکٹ ہے انڈ ہوتا ہے آپ نے اپنا قیمتی سمجیا اس کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواز آپ کا دن شبو موسیقی